بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ایڈوکیٹ میاں صدی عباس دیوکہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیلی لا پوائنٹ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سیکشن ایٹی سیمن سے لے کر سیکشن ایٹی نائن کوڈ آف کریمنل پروسیجر ایٹین نائنٹی ایٹ سیر پی سی کی یہ جو دفعات ہیں یہ جو سیکشنز ہیں یہ پروکلمیشن اینڈ اٹیچمنٹ سے ڈیل کرتے ہیں یعنی کہ یہ چیپٹر نمبر سکس ہے پروسیسس ٹو کمپل اپیرنس کا اور یہ جنابے والا جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ ڈیل کرتے ہیں ملزم کے اشتہار اور ملزم کی جائداد کی کرکی کے حوالے سے ٹھیک ہے تو آئیں ہم پڑھتے ہیں ایٹی سیون جو ہے پروکلمیشن فار پرسن ابسکونڈنگ جو شخص جو ملزم ہے جو شخص اشتہاری ہو چکا ہے جو مفرور ہے اس کا اشتہار کا کیا طریقے کار ہوتا ہے اور اشتہار کیسے کیا جاتا ہے اگر کوئی بھی عدالت شہادت لینے کے بعد محسوس کرتی ہے کہ وہ جو شخص ہے جس کو ارسٹ کرنے کے لیے وارنٹ ایشو کیے گئے اور وہ جان بوجھ کر مفرور ہے یا اپنے آپ کو چھپا رہا ہے ٹھیک ہے کہ اس پر جو ارسٹ وارنٹ ہے ان کی ایگزیکیوشن نہ ہو سکے تو جو کوٹ ہے سچ کوٹ میں پبلش آر ریٹن پروکلمیشن تو جو عدالت ہے وہ تحریری اشتہار دے گی ٹھیک ہے اور اس میں لکھے گی ریکوارنگ ہیم ٹو اپیر ایٹ ایس پیس فیڈ پلیس اور ایٹ ایس پیس فیڈ ٹائم کہ وہ جو شخص ہے وہ اس مقصود تاریخ اور مقصود وقت پر وہ پیش ہو ناٹ لیس دن تھائٹی ڈیس اور یہ جو اشتہار ہے یہ تیس دن سے کم نہیں ہوگا جس دن سے جس دن وہ اشتہار ہوگا اس سے آگے تیس دن اس کا ویٹ کیا جائے گا یا تیس دن کے لیے وہ اشتہار ہوگا اس کے بعد یہ ایک تبہ پروکلمیشن شیل بھی پبلشت ایس فالوز جو پروکلمیشن ہے جو اشتہار ہے وہ ان طریقوں کے مطابق پبلک شوگی ہے ان طریقوں کے مطابق ذریعے سے ان طریقوں کی ذریعے سے نشر کی جا سکے گی first of all it shall be publicly read کہ وہ عوامی مقام پر عوامی طور پر پڑی جائے گی اس علان کو پڑا جائے گا at some conchpicious place of the town or village اس کے جو گاؤں ہے یا اس کا جو town ہے اس کے جو مقصود حصے جن جگہ پر وہ شخص رہ رہا ہو یا کبھی کبار رہتا ہو ان جنگوں پر وہ پڑی جائے گی اس کے بعد it shall be a fix to some conchpicious part of the house our homestead کہ جن جگہ پر اس کے گھر کے باہر گھر کے مقصود حصوں پر یا جن جن جگہ پر وہ رہ رہا ہو اس کے مقصود حصوں پر مقصود جگہ پر اس گاؤں یا اس town کے مقصود جگہ پر اس اشتہار کو fix کیا جائے گا چسپا کیا جائے گا اور copy there of shall be a fixed اس کے جو copy ہے اشتہار کی to some conchpicious part of the court house عدالت کے باہر اس کو مقصود مقام مقام پر بھی اس کو چسپا کیا جائے گا اس کے بعد subsection 3 ہے a statement in writing by the court issue the proclamation to the effect that the proclamation was duly published on a specified day shall be conclusive evidence اس کے بعد جو statement ہے جو شخص یہ publication کرے گا جس کی ذمہ داری عدالت نے لگائی ہوگی وہ publication کے بعد اپنا بیان عدالت نے دے گیا کہ میں نے یہ جو proclamation ہے یا ڈیولی publish کر دیا دیا ہے اور اس کا وہ جو بیان ہے وہ conclusive evidence ہوگی وہ بطور شہادت قابل ادخال ہوگی ٹھیک ہے اب جو subsection 3 ہے اس کے تحت جو عدالت ہے وہ ایک statement لے گی اور statement میں وہ یہ لکھا ہوگا کہ جو proclamation جو اس طرح ہے وہ ڈیولی publish کیا جا چکا ہے فلانڈیر کو publish کیا جا چکا ہے ٹھیک ہے اور اس حوالے سے اس کی جو statement ہے وہ بطور evidence صفحہ مسل میں شامل کر لی جائے گی اس کے بعد section 88 ہے attachment of property of person absconding کہ جو section 88 ہے اس میں جو شخص مفرور ہے اس کی جو جاعداد ہے اس کو قرق کرنے کے حوالے سے ہے کہ پہلے وہ استحار ہوا تیس دن کا اس کو ٹائم دیا گیا اب وہ پیش نہیں ہوا تھا پھر section 88 کہتا ہے تو اس کی جو property ہے وہ movable ہے یا immovable ہے یا دونوں ہیں منقولہ غیر منقولہ اس کی جو جاعداد ہے اس کو کو قرق کر لیا جائے گا sub section 2 ہے such order shall authorize the attachment of any property belonging to such person within the district in which it is made and it shall authorize the attachment of the property belonging to such person without such district when endorsed by the section judge within whose district such property is situated یا ان کے دو طریقے کر رہے ہیں اگر اس کی جو جاعداد ہے وہ اس کی اس مجیسٹیٹ کی ڈیمین میں آتی ہے تو وہ اس کو اٹیچ کر لے گا ٹھیک ہے اگر اس کی ڈیمین میں نہیں آتی تو متعلقہ جو دوسرے زل کا section judge ہوگا اس کی endorsement کے بعد اس کو اٹیچ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد sub section 3 ہے if the property order to be attached is a debt or other movable property اگر اس کی جو property جو اٹیچ کر دی گئی ہے جو کرک کر دی گئی ہے وہ کوئی کرزہ یا جو ہے منقولہ جائداد ہے منقولہ جائداد ہم اس کو کہتا ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ easily جا سکے حرکت کر سکے پھر وہ کن طریقوں کے سریعے اس کو اٹیچ کیا جاتا ہے کرک کیا جاتا ہے by Caesar اس کو قبضے میں لے کر by appointment of receiver receiver مقرر کر کے یا کوئی ایسا order تیسرا ایک سی ہے کوئی ایسا order جاری کر کے جس سے اس property کی جو delivery ہے next target کسی شخص کو delivery ہے اس کو روکا جا سکے اس کو freeze کیا جا سکے یا ان میں جو جتنے بھی methods ہیں جتنے بھی طریقے جو عدالت مناسب سمجھے وہ کر سکتی ہے اب سب سیکشن فور ہے فور یہ کہتا ہے کہ اگر وہ جو جائداد ہے وہ عمویبل ہے غیار منقولہ ہے تو جو اور وہ لینڈ پینگ revenue to the provincial government بھی تو جو اس کے توصل سے یعنی کہ اس کو direction دیں گے اگر وہ اس کی possession لے گا اس کو قبضہ لے کر اس کا receiver مقرر کیا جائے گا اس کے ذریعے افیسر revenue کے ذریعے اس جائداد کی ڈیلیوری یا اس کا جو کرایا یا اس کا جو لیز یا کوئی بھی اس کا profit اس کو روک کر اس کو اپنی قبضے میں لے کر یا اس کے علاوہ کوئی ایسا طریقہ ہے جو عدالت نہ سب سمجھ دیا وہ کر سکتی ہے اس کے پاس سب section 5 ہے اگر اس کی جو جائداد ہے وہ کوئی لائیو سٹوک پر مبنی ہے یا اس کی جو جائداد ہے وہ perishable nature ہے جلدی خراب ہونے والی چیز ہے تو جو عدالت کیا کر گی عدالت اس کو فوری فروخت کرنے کا حکم دے گی اس کے سب section 6 ہے اس میں ریسیور کی جو order 40 code of civil procedure میں duties اس کے powers وہ ساری لیبریٹیز ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ساری powers اس کو میسر ہوگی اس کے پاس سب section 6 ہے کہ وہ جو property attach ہو گئی property attach ہو گی اب اس property attach کا کوئی تیسری party جو ہے کوئی دوسری party جو ہے اس کی property کے حوالے سے یا objection لے کے آتی ہے objection لگاتی ہے کہ مجھے اس کی attachment پر اعتراض ہے یا اس property کی نسبت اپنا کوئی right create کرتی ہے اپنا کوئی claim کرتی ہے اور وہ کتنی دیر میں within six months چھ ماہ کے اندر اندر اگر کوئی شخص آ کر یہ کہتا ہے کہ یہ property میری ہے میرے اسے فلان جو right ہے وہ یا فلان interest جو ہے وہ وابست ہے اور مجھے اس کی attachment پر یہ اتراز ہے تو جو عدالت ہے وہ اس کی بات سن کے بعد shall be inquired into اس کی انکوائری کرنے کے بعد اس کی جو application ہے اس کی جو application ہے وہ مکمل طور پر منظور کر سکتی ہے یا مطمل طور پر خارج کر سکتی ہے یا جائد کا کچھ حصہ اس کو دے دیتی ہے کچھ حصہ اپنے پاس رکھ لے جو مناسب سمجھے اس کے بعد اس کی proviso ہے تو اس کا جو right ہوگا اس کے legal representative جو اس کے طرف سے جاری رکھا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد سکس بھی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جترے بھی کلیم ہیں وہ دوسری پروپٹی کی اگر نصبت ہیں تو سیشن جاج کی انڈوشمن کے بعد ان کا order کیا جائے گا اس کے بعد سب سیکشن سکس سی ہے جو اس کا ترسٹ کو پروپٹی کیا یا جس نے اٹیسمنٹ کو جاری کی ہے یا وہ سارے معاملات کی ہیں اس اس وہ پھر پھر ایک سال کے اندر دعویٰ دائر کرے گا ایک دعویٰ استقرار حق اس پروپٹی کی نسبت دائر کرے گا پھر اس دعویٰ کے حکم کے مطابق کاروی ہوگی اس کے سب سیکشن سیمن ہے اگر جو اشتہاری ہے وہ حاضر نہیں ہوتا اور سارے معاملات کرنے کے بعد وہ حاضر نہیں ہوتا پھر بھی جو اس کی پروپٹی کی سیل ہے وہ چھ ماہ کے اندر نہیں کی جائے گی یعنی شیل ناٹ بی سوڈ آنٹ ایکس پیریشن آف سکس منت سکس منت چھ ماہ اس کا ویٹ کیا جائے گا چھ ماہ کے بعد اس کی جو چیزیں ہیں جو پروپٹی ہے وہ سیل کی جا سکتی ہے یا اگر اگر جلدی خراب ہونے والے یا نیچرل ڈکے کا مسئلہ یا سپیڈی ہے تو وہ پھر اس جایداد کے مالک کے فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی سیل کی جائے نہ کہ یہ چیز پڑی پڑی فراب ہو جائے مالک کو نقصان اور عدالت کو نقصان ٹھیک تو وہ اس مالک کے فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی جو جایداد ہے وہ جو چیز ہے اس کو سیل کر دیکھتی ٹھیک ہے اور دوسرے مطلقہ دوسرے کیسز میں عدالت جو ہے وہ بھی سیل کر سکتی ہے اس کے بعد سیکشن ایٹی نائن ہے ریسٹوریشن آف اٹیسٹ پروپٹی کہ جو کرک شدہ جایداد ہے اس کی واپسی اس کی بحالی کیسے ہوئے سکتی ہے وہ قانون یہ کہتا کی ڈیٹ سے دو سال کے اندر اندر جو مطلقہ اشتہاری ہے مطلقہ جو ملزم ہے وہ عدالت کے سامنے پیش ہوتا ہے انڈر سیکشن ایٹی ایٹ سب سیکشن سیون کے تحت وہ مطلقہ عدالت کے تاز پیش ہوتا ہے عدالت کو یہ مطمئن کرتا ہے سیٹسفیکشن آف سچ اس کی کوئی غلط ہی نہیں ہے اور اگر اس وقت اس کی پروپٹی سیل نہیں کی گئی اس کی جو پروپٹی ہے اس کو ہرلیس کر دی جائے گی اور اگر وہ پروپٹی سیل ہو چکی ہے تو اس کی اٹیشمنٹ کے جتنے بھی اخراجات ہیں اس کی سیل سے منہا کر کے اس کی سیل سے مائنس کر کے جو باقی چیزیں بچیں گی باقی جتنا پروپٹ بچے گا وہ اس کو واپس کر دیا جائے گا ٹھیک ہے اب یہ سارے معاملہ تھا اٹیشمنٹ کے حوالے سے انشاءاللہ نیکسٹ ہم پڑھیں گے سیکشن نائنٹی سے لے نائنٹی سی تک انشاءاللہ ٹڑھیں گے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند ہوگی مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ